شادی کے تین ہفتوں بعد میرا شہر بھی مجھ سے ناراض ہو کر آولپنڈی چل گیا اب گھر میں میری سات شہر کی سسٹر میں اور میرے شہر کے چچا کی فیملی رہتی تھی فیملی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرا اچھے سے خیال رکھتے تھے ایک رات میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے بھی میں نے پلنگ کی دراز کھولی تو وہ تحفہ اور میری حق مہر کی رقم جو پچاس ہزار تھی پڑی ہوئی تھی میں نے تحفہ کھولا تو اس میں سمارٹ فون تھا جس سے پاک کر میں بے حد خوشی ہوئی کیونکہ مجھے سمارٹ فون کی ضرورت تھی اور رقم بھی میں نے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ دی تھی اور میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ شادی کے موقع پر جو مجھے پیسے ملے تھے وہ مجھ سے کسی نے طلب بھی نہیں کیے اور اب میں اپنے مامو کے بیٹے سے جس سے میں پیار کرتی تھی روزانہ بات کرتی تھی کچھ دنوں بعد اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بعد میں آپ کو دے دوں گا تو میں نے کہا بولو کتنے چاہئے اس نے کہا تیس ہزار میں نے اپنی حق مہر کی رقم میں سے چالیس ہزار اسے بھیج دیئے اور کہا ضرورت نہیں مجھے تم اپنی ضرورت پوری کر لو میرا شہر الطاف دس دنوں بعد گھر آتا تھا دو دنوں کے لیے لیکن میرا اس کے ساتھ رفعیہ نہیں بدلا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی دی تھی ہر مہینے پندرہ ہزار رپایاں دیتا اور جوتے کپڑے میکپ تک کا سمان میرے لیے لے کر آتا تھا کپڑے اور جوتے بہت مہنگے ہوتے تھے جس کی میں قدر نہیں کرتی تھی کبھی کسی دوست کو اٹھا کر دے دیتی تو کبھی کسی اور کو میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو ایک دوست سے اس کا حل پوچھا تو اس نے مجھے کہا آگے پڑھائی شروع کر دو اچھا ٹائم گزرے گا ابھی تک میری تعلیم میٹرک تھی میرے میٹرک کے نمبر آٹھ سو دس نمبر تھے میں نے اپنی ساتھ کو کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا پھر میں نے اپنے شہر پر دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا اور اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا اور اس نے میرا داخلہ کالیج اف وومن میں کروا دیا جو کہ ہمارے گھر سے کوئی پچیس کلو میٹر کے فاصلے پر تھا اور بس ہمیں روزانہ لینے آتی اور میں نے ایف ایس سی ایم سے اپنی آگے تعلیم کا آغاز کیا لیکن میرا اپنے شہر سرویہ تبدیل نہیں ہوا جب بھی کبھی وہ مجھے فون کرتا تو میں اس سے روکھے دل سے بات کرتی اور کہتی جو بولا ہے بولو ورنہ فون بند کر دو ہفتے کے دن واپسی پر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر کالیج سے آتا تھا کالیج میں بھی میری دو تین اچھی دوست بن گئی تھی لیکن وہ میری ازدواجی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھی اور جب بھی وہ مجھے لینے آتا تو مجھ سے کہتی تمہارا شہر تو بہت اچھا ہے کتنا خیار رکھتا ہے تمہارا اور قسمت والوں کو ہی ایسے جیون ساتھی ملتے ہیں اور میں بھی کہتی ہاں بس ٹھیک ہے ہماری شادی کو تین مہینے ہو چکے تھے لیکن اس کی مجھ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی ہر کوشش ناکام کرتی آئی اور مسلسل انکار کرتی آئی خیر اس نے بھی کبھی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہماری شادی کو چار مہینے ہوئے تھے کہ میری دوسری پھپو کی بیٹی کی شادی تیع ہو گئی اور وہ بہاولپور شہر میں رہتی ہے میرے شہر کے بھی اپنی خالہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے وہ میرے شہر کو اپنا بیٹا مانتی تھی اور میرا شہر اور اس کی خالہ کا بیٹا ایک اچھے دوست بھی تھے میرے شہر نے مجھ سے فون پر پوچھا چلو گی شادی پر میں نے کہا ہن نہیں میں پڑائی میں مصروف ہوں میں نہیں جا رہی تم چلے جاؤ اس کے بعد میرے مامو کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شادی پر آ رہا ہے کیونکہ اس کی ماں اور میری پھپو آپس میں کزن تھی تو میں نے کہا پہلے تو میں نہیں آ رہی تھی اب آؤں گی اس نے کہا میں منتظر رہوں گا آپ کا تو میں نے بھی کہا میں بھی میں نے پھر رات کو شہر کو فون کیا اور کہا میں بھی شادی پر چلوں گی شادی پر میری ساس میں اور میرے شہر گیا تھے اور تین دن تک پہلے ہی شادی پر گیا تھے میری خالہ ابھی تک نہیں آئی تھی وہ اگلے دن آئی تھی میری اپنی محبت سے آمنے سامنے کی ملاقار دھائی سال بعد ہو رہی تھی میں اس سے ایک کمرے میں ملی ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اب ہم ایک دوسرے کے سامنے رہتے تھے جبکہ میرا شہر اپنی کزن جو کہ اس کا دوست بھی تھا اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا میری مامو کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی تنہائی میں مجھے غلط چھوٹا جیسے پہلے تو میں نہ سمجھی سمجھ کر اگنور کرتی رہی پھر اس نے مجھ سے اصل مانگ کی اور کہا اپنا جسم دو کیونکہ تمہارا شہر تو تمہارے قابل نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے شہر کو اپنے پاس آنے نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے نیچے لیٹ جاؤں گی ایسا ہرگز بھی مت سوچنا میں اپنے شہر سے طلاق لے کر آؤں گی ہماری شادی ہوگی پھر تم جو مرضی میرے ساتھ کرنا میری پھپو کا بیٹا جو کہ میرے شہر کا دوست بھی تھا اس کو مجھ پر شک تھا کیونکہ اس نے مجھے کئی بار اس کے ساتھ دیکھا تھا خیر شادی ہو گئی تھی ایک رات کو میری خالہ کے بیٹے نے مجھے تنہا چھت پر بھلایا اور میں چلی گئی ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے اس نے مجھے ایک انگوٹھی تحفہ دی اور مجھے غلط طریقے سے چھو بھی رہا تھا اور وہ باتیں بھی کر رہا تھا جو میرے شہر نے بھی نہیں کی اس نے کہا جو ہم شادی کے بعد کر سکتے ہیں وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں تو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں چاہتی تو وہ مجھے زبردستی بوسو کنار کرنے لگا جس کی میں نے مضہمت بھی کی اور میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی اور وہ باز نہیں آیا کچھ دیر تک تو میں مضہمت کرتی رہی خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن پھر میں نے بھی خود کی اس کے سپرد کر دیا ابھی کوئی ایک دو منٹے ہی گزرے تھے کہ میرا شہر وہاں آ گیا لیکن ہم ننگے نہیں تھے ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا میرا کزن مسلسل مجھے تنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ کر رہا تھا میں تنگ آ چکی تھی اس سے اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں اور دوسری طرف میرا شہر تھا جس نے میرے اتنے عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا میرے شہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہوتی گئی یہ تو مجھے اب پتہ لگ رہا تھا کچھ دنوں بعد میرے کزن اور کہا کہ مجھے بائیک لینی ہے مجھے پچاس ہزار دو میں نے جب منع کیا تو اس نے دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتی میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیئے میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا تم نے میرا پیار دیکھا ہے میری نفرت نہیں تم مجھے بھی نہیں جانتے میں تمہارے صحت کیا کر سکتی ہوں خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں تھی میں اسے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی تھی اس لئے میں نے اسے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں مجھے پانچ دن کا وقت دو تمہیں پیسے بھیج دوں گی اس نے کہا صرف پانچ دن ورنہ چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا اب مجھے میرے کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان ایف آئی اے سیکیورٹی ہی اس کا حل ہے وہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں میں ایف آئی اے صاحب کرام والوں سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے گا حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتایا جائے گا کہ درخواست میں نے دائر کی ہے انہوں نے مجھے آفیس بلایا تو میں نے کہا میں آفیس نہیں آ سکتی ہماری ملاقات راول پنڈی میں ہوئی دو آفیسر تھے اور میں ان سے ملنے گئی آفیسر بہت اچھے اور اماندار تھے اور میں نے ان کے سامنے اپنے کزن سے بات کی اور ساری باتیں بما ثبوت آفیسر کے حوالے کر دی انہوں نے مجھے یقین دہانی کروا دی کہ دو دن تک وہ پکڑا جائے گا میں نے ان آفیسر سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دینا اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات کروا دی جائے گی مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بات دیا جائیں گے میں پھر گھر واپس لوٹی تین دن بعد وہ میرا کزن ایف ایسر صاحب کرامس کیوٹی ہاتھوں پکڑا گیا اور آفیسرز نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائے میں نے کہا میں نے تو تم سے بہت سچا پیار کیا اور تمہاری خاطر اپنے شہر سے لڑتی رہی اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اب سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی اور اس کی بار میری فیملی مجھے نہیں تمہیں نہیں چھوڑے گی اب کچھ عرصے کے لیے سڑتے رہو جیل میں تب تک کے لیے میں اپنے شہر کو اپنا چکی ہوں گی اس نے کہا میں کچھ نہیں بھولوں گا میرا انتظار کرنا اس کے بعد آفیسز نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ ہم اچھی سی خدمت کریں گے اس کی میں نے انہیں کہا اسے مارنا نہیں بس کچھ عرصے کے لیے جیل میں بند رکھو اسے اور اس طرح میں نے خود کو بدنامی سے بچانے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروا دیا یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں جب مشکلات دروازے پر تستکت دیتی ہیں نہ تو سارے وعدے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے پھر چاہے سامنے والا جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو جیسا کہ میں نے کیا بتائیے گا ضرور میں نے اسے گرفتار کروا کر اچھا کیا یا بھرا کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور حل نہیں تھا خیر مجھے جو ڈر تھا وہ ختم ہوا اب میرے کزن کا خیال تک میرے ذہن سے نکل رہا تھا اب جو میں نے اپنے شہر کے ساتھ کیا تھا اب مجھے اس پر شدید پچتاوا تھا جب بھی کبھی رات کو ترہا بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی تھی تو اپنے کیے پر رونا آ جاتا تھا سوچتی تھی کہ کیا قصور تھا میرے شہر کا جو میں نے اس پر اتنا ظلم کیا یہی اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ سے بیار کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے پوری کی باپ کے بعد جس نے میری حفاظت کی وہ مرا شہر تھا جس نے میری تمام ضروریات پوری کی وہ میرا شہر تھا جس نے ہر مشکل میں میری مدد کی وہ میرا شہر تھا اور میں نے ان سب کے بدلے میں کیا دیا صرف دھوکا جس نے میرے رکنے بعد بھی مجھے چھوا تک نہیں اور اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے جان سے اگر نہیں مارتا تو سارے ظلم مجھ پر ضرور کرتا میری ساری نادانیوں اور کوہتانیوں پر میرے شہر نے پردہ رکھا جب بھی یہی جب بھی یہی خیال آتا تھا تو سوچتی تھی کہ واقعے میں میرا شہر مرد ہے اتنا بڑا دل جگہ رکھتا ہے اور میں نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا میں نے اپنے شہر الطاو سے مبافی مانگی وہ اتنے بڑے دل کے مالک تھے کہ انہوں نے مجھ سے کہا میں کل بھی تم سے پیار کرتا تھا اور آج بھی میں الطاف کے گھلے روک لگ کر رونے لگی اور وہ مجھے چپ کرانے لگے اور کہنے لگے جو ہو چکا اسے بھول جاؤں